مرزا محمد رفی سعودہ جو لفظ نکلا ہے وہ غزال سے نکلا ہے اور غزال کے معنی ہرن کے ہوتے ہیں چلیے اب ہم پہلے تین اشعار کی تشریح دیکھیں گے شاعر کہتا ہے کہ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں چلیے اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے جو فقیر ہوتا ہے وہ اہل کرم کی داد و بخشت سے اس کی فیاضی سخاوت اور دریا دلی کا اندازہ لگاتا ہے مگر ہم دست طلب دراست کرنے کو بعض سے آر سمجھتے ہیں یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم اپنا ہاتھ پھیلانے میں آر محسوس کرتے ہیں جھجک حاصل کرتے ہیں جھجک محسوس کرتے ہیں اس لیے شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ہی بلبوتے اور قدم قدم سے حاصل کیے ہوئے رزق پر اتفاق کرتے ہیں انہیں اہل کرم کی عطا و بخشت سے کوئی سروکار نہیں ہم قصید پڑھ کر شاعر بادشوہوں کے لیے سے داد طلب نہیں کرتے ہیں آئیے دوسرا شاعر شیر دیکھتے ہیں نہ دیکھا جو کجہ میں جم نے اپنے سو ایک قطرہ میں میں ہم دیکھتے ہیں شاعر نے اس شیر میں سنت تلمی استعمال کی جم جمشید کا مخفف ہے جمشید ایران کا بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں وہ دنیا کے حالات دیکھا کرتا تھا شاعر اسی حوالے سے کہتا ہے کہ جو باتیں جمشید اپنے پیالے میں دیکھا کرتا ہے ہم ان تمام باتوں کا مطلب ایک بوند شراب میں دیکھ لیتے ہیں یعنی شراب پینے کے بعد جو کیفیت تاری ہوتی ہے شاعر اس میں تمام حالات کا اندازہ لگا لیتے ہیں جو جمشید نے اپنے پیالے میں نہیں دیکھا ہے آئیے عزیز طلبہ اب ہم تیسری مصرے کی طرف بڑھتے ہیں شاعر کہتا ہے غرض کفر سے کچھ ندی سے ہے مطلب تماشائے دیر و حرم دیکھتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ نہ اس کو دین سے رغبت ہے اور نہ ہی کفر سے مطلب وہ صرف مسجد اور مندر سے متعلق اٹھ کھڑے ہونے والے تماش تنازات کا تماشائی ہے دراصل وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مسجد و مندر وہ مقدس مقامات ہیں جہاں لوگ اللہ اور عشور کی عبادت کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر یہ عابد اور پجاری باہمی منافرت پھیلا کر فرق واریت کو کیوں ہوا دیتے ہیں اور شاعر کہتا ہے کہ اسے نہ کفر سے غرض ہے اور نہ ہی دین سے مطلب یہاں اس غزل کے تین اشعار کی تشریح مکمل ہوئی اللہ حافظ موسیقی